اسلام علیکم کچن وید ماما کے ساتھ ہم حاضر ہیں آج ہم ماما کی ریسپی شیئر کرنے والے ہیں بیسن اور سوچی کا حلوہ جس کے لیے میں چاہیے بیسن ہاف کٹوری، ملک ایک کٹوری، سوچی ایک کٹوری، آئل ایک کٹوری، چینی ایک کٹوری پانی ہم لیں گے ہاف گلاس اور گارنش کے لیے ہم نے لیا ہے کشمش، بادام اور الائچی بادام کو ہم نے باری کاٹ لیا ہے سب سے پہلے ہم اپنا فلیم آن کریں گے پین ہم نے اوپر رکھ دیا ہے جیسے پین گرم ہوگا ہم اس میں اوئل ایڈ کریں گے اوئل کو بلکل گرم ہونے دینا ہے جیسے ہی اچھے سے اوئل گرم ہو جائے گا ہم اس میں الائچی ایڈ کریں گے الائچی کا ہم پاورڈر یوز نہیں کر رہے ہیں ثابت الائچی یوز کر رہے ہیں اور الائچی کو کھول گے ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ اچھے سے خوشبو آئے اس کی ماما چار سے پانچ عدد الائچی ایڈ کریں گے اس میں ماما چار سے پانچ عدد ہم نے الائچی ایڈ کریں گے اب جب تک الائچی گرم نہیں ہوتی اور اس کی اچھے سے خوشبو نہیں ہوتی تب تک ہم اسے اوئل میں رکھیں گے اور گرم ہونے دیں گے الائچی گرم ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھے سے آ رہی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بیسن اور سوجی دونوں چیزیں ہم ایک ساتھ ہی ایڈ کریں اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اوئل میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے ایسے ہی بھونیں گے لیکن فلیم ہم نے بلکل ہلکی سے رکھنی ہے جتنی ہلکی فلیم پر یہ بنے گا اس کا کلر اتنا ہی زیادہ اچھا آئے گا کلر پر بہت زیادہ دھیان دینا ہے نہ تو یہ زیادہ براؤن ہو اور نہ ہی بلکل لائٹ رہے کہ لوگوں کو فیلو کہ یہ کچھا ہے بلکل گولڈن کلر آنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلر چینج ہو رہا ہے گولڈن ہو رہا ہے لیکن اب ہم اس سے اچھے سے اور بھونیں گے یہ ماما کا من پسند ہلوہ ہے ابھی گھر پر لازمی ٹرائے کرنا اور ہمیں بتانا کیسا بنا یہ دیکھیں کلر گولڈن ہو گیا ہے اور بہت پیارا کلر آیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ملک اور پانی ایک ساتھ دونوں چیزیں ایڈ کرنی ہے اور فوراں مکس کرتے رہنا ہے چمچہ ہلاتے رہنا ہے چمچہ روکے نہیں کہیں گلڈ گا نہ بنے اس میں چمچہ رکھنا نہیں چاہیے ہلاتے رہنا ہے دیکھ رہا ہے ملک اور پانی بلکل مکس ہو گیا اس میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی آپ کو اگر زیادہ چینی پسند ہے آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اپنی حساب سے اور چینی بھی آپ بلکل مکس کرنی ہے اس میں چمچہ ہلاتے رہنا ہے چمچہ نہ رکھیں اب اس سے ایک بار پھر ہم بھونیں گے جی فلم ہم نے بالکل لو ہی رکھنی ہے تیز فلم پہ نہیں کرنا ہاں جی ببل آنا شروع ہو گئے ہیں اب اب ہم اس میں جو گانش کے لئے ہم نے سامان رکھا تھا کشمش اور بادام وہ ہم تھوڑے سے اس میں ابھی ایڈ کریں گے باقی ہم گانش کریں گے مکس کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں حلوے نے پین کی سائر سے بھی نہیں چھوڑی مطلب ابھی ہم اسے پکائیں گے اور ہلاتے رہنا ہے چمچہ ساتھ ساتھ ہلائیں تاکہ یہ سائرز پر لگ نہ جائے نیچے نہ لگ جائے ہلوہ پین کی سائرز چھوڑنے لگ گیا ہے ہاں جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں حلوہ بلکل پوری طرح تیار ہے اس نے پوری طرح پین کی سائرز چھوڑ دی ہیں اور بہت اچھے سے پکا ہے یہ کلر بہت پیارا ہے اب ہم اسے ڈیش آٹ کریں گے ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال دیں جی ہم نے اسے پلیٹ میں نکال رہی ہے ماما اسے گارنش کر رہی ہے اس کی لکھ دیکھیں بہت ہی پیاری ہے کلر بہت پیارا آیا ہے آپ اسے لازمی اپنے گھر میں ٹرائے کریں ہمیں بتائیں کمینٹس کریں ہمیں سپورٹ کریں سبسکرائب کریں ہمارا چینل بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہن جائے اور ہماری ویڈیو گلاس میں لائک کریں تب تک میں اسے ٹویسٹ کرتی ہوں اللہ حافظ فرینڈ